آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے اتر پردیش کی ایک سیٹ پر اکھلیش یادف کی پارٹی یعنی سماجوادی پارٹی نے پریانکہ گاندھی کے ایک کینڈیڈیٹ کی سمرتن کا اعلان کر دیا ہے ویسے کھلے طور پر کوئی گھٹ بندن نہیں ہے کانگریس اپنا چناؤ لڑ رہی ہے سماجوادی پارٹی اپنا چناؤ لڑ رہی ہے لیکن پریانکہ گاندھی نے ایک ایسا داؤ چلا کہ اکھلیش یادف کو آخر کار اس کینڈیڈیٹ کا سمرتن کرنا پڑ گیا سیٹ ہے اتر پردیش کے اناو کی اناو کے اندر پچھلے دنوں ایک گھٹنا ہوئی بلتکار کا ایک معاملہ آیا جس میں بی جے پی نیتا کلدیب سنگھ سینگر کا نام آیا ری پیڈی تک انتقال ہو گیا اس کی ایک جنگ چلی کافی لمبی جنگ چلی اور اس جنگ میں آخر کار وہ ہار گئی اب کانگریز کی پہلی لسٹ جب جاری ہوئی تو پریانکہ گاندھی نے بلتکار کی پیڈی تا جو تھی اس کی ماں کو آشا سنگھ کو ٹکٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ ان ناؤ سے بلتکار پیڈی تا کی ماں آشا سنگھ چناؤ لڑیں گی پہلے ہی باقاعدہ پریانکہ گاندھی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ وہ چالیس پرتیشت ٹکٹ جو ہیں وہ محلاؤں کو دیں گی اور پہلی ہی لسٹ میں قریب پچاس محلاؤں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں اتر پردیش کے اندر کانگریز کی طرف سے ایسے میں چکے معاملہ تھوڑا سا ایموشنل تھا اب ایموشنل معاملہ تھا تو سماجوادی پارٹی نے بھی آج اعلان کر دیا کہ ماں آشا سنگھ کے سامنے سماجوادی پارٹی اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اتارے گی یعنی اب سماجوادی پارٹی چار سو تین کی جگہ چار سو دو سیٹوں پر چناو لڑے گی اتر پردیش کے اندر اتر پردیش میں اگر دیکھا جائے تو جو یہ اس طرح کا یہ ماحول بنا گیا ہے راج نیتی میں ابھی بھی اس طرح کی چیزیں واقع ہیں آج جو یہ پورا معاملہ ہوا اس میں دیکھ کر کے لگا کہ واقعی میں ابھی بھی راج نیتی میں کچھ چیزیں ہیں جو اچھی ہیں کچھ سمان ہیں جو ابھی بھی واقع ہیں اور یہی وہ سمان ہے جو ماں آشا سنگھ کے ساتھ دکھائے گیا ہے سماجوادی پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اترے گا نہ سماجوادی پارٹی کا نہ گھٹ بندن کا یعنی کہ سماجوادی پارٹی اسے اپنے حصے میں رکھے گی اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اتارے گی ایسے میں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا باقی پارٹیاں اس کے خلاف چناؤ لڑائیں گے کیا مایوٹی اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے کیا اسردین اویسی اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے یا پھر بی جے پی دوبارہ سے کلدیپ سنگھ سنگر کو ہی چناؤ لڑائے گی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا معاملہ ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ